میرے میں سے ملکاتیں ہیں سیاست میں جب نہیں بھی آئے تھے تو ملکاتیں بلکہ خواجہ آسل صاحب کے گھری ہوئیں اچھا تو ان کا اپنا ایک طریقہ ہے بات کرنے کا سوچ کا یہ ہر شخص اپنی ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے منفرد اس کا ایک آپ کے خیال میں ان کی کوالٹیز کیا ہیں مران خان صاحب کی کچھ ہوں گی ایز ای لیڈر یا ایز ای پرسن یا دیکھیں کالٹیز ہی ہیں جی سودے پر پہنچے ہیں تو کالٹیز ہوتی ہیں تو آدمی وہاں پر پہنچتا ہے جی ورنہ میں تو میشہ پہستان کی تاریخ کا کہتا ہوں کہ پولٹیکل لیڈرز یعنی وہ چار ہی ملک کے اندر آئے ہیں جی ایک بھٹو صاحب یا نوازیر صاحب بیزیر بھٹو اور عمران خان جو ملک میں کہیں بھی جائیں اپنے امیدوار کے لیے ووٹ پیدا کر دیتے ہیں یہ سن سے بڑی قوالیٹی ہوتی ہے کسی لیڈر کی یعنی عمران خان صاحب آپ کی نظر میں کون ہی لیڈر آئے جی بلکل بلکل وہ کسی حلقے میں جائیں اپنے امیدوار کو بھٹ دلوا دیتے ہیں یہ سن سے بڑی بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے کسی بھی لیڈر کا ورنہ بہت سے لیڈر آئے ہیں جو پاپلر بھی تھے لیکن ان کے اندر یہ خوبی نہیں تھی ان کے میں شاید انٹلیکٹ بھی زیادہ ہو ان کی پرفارمنس بھی شاید بہتر ہو بڑا نام بھی رہا ہے لیکن وہ ووٹ ڈیلیور نہیں کر سکتے امیدوار کے لیے